جو آپ میرے ہاتھوں میں جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ واقعی ہی آپ کی سکن بہت ہی پینک کر دے گی گلو کر دے گی آپ کی سکن شائنی ہو جائے گی آپ کی سکن گلس ہی ہو جائے گی آپ کے جو بھی بلیک سپورٹ ڈارک سپورٹ پیچز ڈارک ہوں گے وہ انشاءاللہ تلہ اس سے ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آئی پرومیس آپ کی سکن جوان دیکھے گی آپ نے کرنا ہے کیا ہے جس یہ چیز بنانے در اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے یہ بیٹ روٹ جو ہے میری ہات میں یہ آرام سے بیس روٹ میں یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی ٹھیک ہے آئیرن ہوتا ہے اس میں یہاں یہ کھانے میں آپ وائل کر کے کھاؤ سلاح کے طور پر آپ کی سکن کو گلو کرتے ہیں ویسے ہی لگانے میں بھی آپ کی سکن کو گلو کرتی ہے اس کے اندر کیا ہے کیا سی چیزیں ہیں جو آپ کی سکن کو بہت ہی خوبصورت بناتی ہے بیٹامین سی سے برپور یہ چکندر ہمارے پاس ہے تو یہ ڈیمیج سکن کو ریپیئر کرتی ہے اور آپ کی سکن کو گلو بناتی ہے انٹی اکسیڈ اکسیڈن کا کام کرتی ہے آپ کی سکن کو نہ صرف سمود بناتی ہے بلکہ آپ کے ڈیمیج سیل کو بھی بلکل ایکٹیو کر دیتی ہے اور یہ آپ کے ڈی این ای ڈیمیج جو چکی ہیں سکن کے سیل اس کو بلکل جی ریپیئر کرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے فیس پہ کیا امیزنگ مرائکل ریزلٹ دے گی تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہی پوٹاشیوم سے برپور ہوتی ہے انٹی اکسیڈنٹ اس میں ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے جو کہ اکٹھا ملکہ آپ کی سکن کو نہ صرف ایکنی سے یہ محفوظ رکھتا ہے بلکہ جو ایجنگ سائن ہو چکی ہوتے ہیں آپ کی سکن پہ اور آپ کی فیڈ پیگمنٹیشن ہو چکی ہوتی ہیں چھائیا جائیا تو اس کو نہ صرف ریمو کرتا ہے بلکہ برائٹ آن لائٹ بھی کرتا ہے اور آپ کے سمود کر دیتا ہے آپ کی سکن کو جی ہاں بالکل جی بیٹر ویس روپے کی آرام سے مل جاتی ہے ابھی میں نے ہاف راکتی فریزر میں کیونکہ میں نے ایک اور ام ڈی بنانی تھی اس سے تو ہاف میں نے ابھی آپ کے سامنے یوٹیلائز کیا کیسے کیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ ہمارے پاس کٹر جو تھا یہ بہت انکارہ تھا چھوڑی کے مدد سے اتاریے گا تو ابھی نیو لینے والا ہے صحیح ہے اس لئے دیل لگی ہے مجھے اس کے چھلکا اتارنے میں تو ساری چیزیں چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے اس کو لے کے آتے ہیں جناب یہ نہ صرف آپ کی سکن کو فیران لائٹ کرے گا یہ ماسک یہ کریم آپ اس سے آرام سکون سے اس کی کریم بنا کے ماسک بنا کے سات دن کے لئے رکھ سکتے ہیں فریزر میں سات دن نہیں تو چار دن میکسیمام رکھے گا اگر سات دن رکھ بھی لیتے ہیں تو میں کہتی ہوں فریش چیز کا اپنا مزہ ہوتا ہے چار دن سے اپنے رکھنا ویسے تو یہ پڑھا رہے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اس کا آپ پانی نکال کے جوس نکال کے آرام سکون سے ٹونر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو آگے دکھاؤں گی ہر چیز آپ کو اس سے بنانی سکھاؤں گی اس کا چھلکا جو آپ نے ابھی پھینک دینا ہے اس کو جلدی سے اٹھائیں اپنے ہونٹوں پر رب کریں اچھے دیکھیں اسے رب کرنے کے بعد چھوڑ دیں ایسے لگے گا جیسے آپ نے نیچرل لپسٹک لگائی ہے بہت زبردست امیزنگ یہ ٹینٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کا کلر بلکل پرمننٹ آتا ہے زبردست آتا ہے یہ نہیں کہ یہ ریکھیں میرے ہاتھ پر رنگ چاڑ گیا اس کا لیکن یہ آرام سے اتر بھی جائے گا یہ نہیں کہ یہ پرمننٹ ہی رہے گا لیکن آپ کی سکن پر بہت گلو کرے گا یہ لگانے کے بعد آپ کی سکنی سے گلو کرے گی اور آپ کا چہرہ جو گا وہ فریش ہو جائے گا بلکل یہ ریکھیں جی اس کو آپ نے دبا کے نکال لینا ہے اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جوس ہوتا ہے یہ ہ ہمارے چھیں چمچ آرام سکون سے نکل آئے ہاف میں نے ایڈ کیا سگی ہے یہ میرے پاس روز وارٹر ہے روز وارٹر کے اندر یہ جو آپ نے مواد نچوڑ کے پھینکنا اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو ویسے ہی روز وارٹر میں آپ نے ڈال دینا ہے اور اچھا دیکھے سے مکس کر کے راکھ لینا ہے پھر کیا کرنا ہے جناب آپ نے روئی لینی ہے کوٹن بال کی مدد سے آپ نے پورے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے دو تین ٹائم کریں آپ کی سکن بہت خوبصورت ہو جائے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا دیکھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اس کو یہ رکھے ایسے مکس کریں آپ کے پاس اگر سپیر بوٹل ہے تو اس کو چھان کے پون کے راکھ لینا ٹھیک ہے تو اگر ایسے بھی راکھ لیں تو کوٹن بال کی مدد سے اچھا دیکھے سے آپ لگا سکتے ہیں بہت نیچرل یہ ریم ڈی ہے بہت زبردست گلو کرنے والا ماسک ہے ریزر میں باس آنے آپ اسے راکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی خوبصورت اور روشن جلد کا اصول اور خطور کی خواہش ہوتی ہے ٹھیک ہے سر خواتین ہونٹوں اور آنکھوں کے نیچے ہلکوں سے پرشان رہتی ہیں ہونٹے ہونٹ جو ہوتے ہیں ان کے پھٹے ہوتے ہیں اور اس خواب میں کو دور کرنے کے لیے کہ جتن کرتی رہتی ہے اشتیاری پروڈکٹ سپلائی کرنے سے ریاکشن کا بھی خطرہ رہتا ہے آپ گھر میں قدرتی ایشیا استعمال کرتے ہیں اپنے چہرے کی جلد کو سیاہ حیثوں سے پاک بنانے کے علاوہ اسے ملائے میں روشن بنا سکتی ہیں تو چار چمچ ہم نے دہی ایڈ کیا ہے دہی جلد کے لیے نیچرل ٹونک ہے اس کے مسلسل استعمال سے اپنے صرف چہرے کی خوبصورتی کو بڑھا سکتی ہیں بلکہ تازگی اور نکھار پیدا کر سکتی ہیں دہی میں قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کی خصوصیات پائے جاتی ہے اس میں پائے جانے والا لیکٹی کے سیڈ جو ہوتا ہے بلیچ کے طور پر مدد دیتا ہے چہرے پر دہی اپلائے کرنے کے بعد 20 منٹ بعد اگر آپ اکیلا بیواش کرنے تو دہی کی کیا ہی بات ہے اسی طرح ہم نے چاولوں کا اٹھا اٹھ گیا چاولوں کے اٹھے کی کیا ہی بات ہے یہ تو ہر وائٹنگ پروڈکٹس میں آپ کو پتہ استعمال ہوتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات پر لگا سکتے ہیں کہ ہر کورین جہاں بھی آپ دیکھیں چاولوں کی بات ہوتی ہے چاولوں کے اٹھے کی بات ہوتی ہے کیسے ہم بوائل کر کے اپنے فیس پر لگا رہتے ہیں یہ بہت زبردہ سا میزنگ پروڈکٹس ہے اسی اگنور کبھی بھی نہیں کرنا اس لئے تین چمچ ہم نے چاولوں کاٹا ہے چاہتے کیسے مکس کرنا یا ہمارا ماسک ریڈی ہو جاتا ہے تو بیس سے پچیس منٹ تک آپ نے لگا رہا تھا دینا فیس پر صحیح ہاتھوں پر گردن پر پاؤں پر یہ نہیں میں کہوں گی کہ آپ جلدی سے وائٹ ہو جائیں گے آپ کے فیس پر نکھار آئے گا گلو نیس آئے گی اور ایس تا سات دن مسلسل لگانے سے دو ٹائم لگائیں یا تین ٹائم لگائیں یا ایک ٹائم لگائیں آپ کا فیس فائٹ ہونا شروع جائے گا ریڈ نیس تو آپ کی ویسے ہی لگا کے آ جائے گی بہت زبردست ماسک ہے پانچ منٹ تک پہلے مساج کرنا دن چھوڑ دینا دن سپنج کی مدد سے آپ نے سے صاف کرنا ہے بہت ہی زبردست پرڈکٹ پرڈکٹس کی جتنی طریف کی جائے نا اتنی کام میں گھر پہ بنائیں گے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں یہ نکلز کو آپ نے گلوڑ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کو میرا رنگ چاڑے گی ہے یہ رنگ نہیں چڑتا یہ گلوڑ نیس آئی کہ آپ کی سکن پہ تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جب اس سے آپ استعمال کرو گئے تو کیا ہی بات ہے پانی زیادہ استعمال میں نے آپ کو پینے کے لیے بولا تھا پانی زیادہ پیا کریں تو آپ نے بولا ہمیں واش روم زیادہ سے زیادہ آتا ہے تو واش روم آتا ہے تو یہی تو ذریلے مواد ہمارے خارج ہوتے ہیں ٹھیک ہے پانی زیادہ پینے سے آپ کی سکن ہائیڈریٹ نہ صرف ہوتی ہے بلکہ آپ کی سکن اس سے گلو اور ہیلتی رہتی ہے آپ نے جب بھی اسے اتارنا ہے آپ نے سپنج کی مدد سے اتارنا ڈیک نہیں اتارنا ٹھیک ہے آپ کو یہ ایک میں نے ٹپ دینی تھی نمبر دو پہ آپ اسے چکندر کو بوائل کر کے بھی کھا سکتے ہیں بہت زبردست ہے سلاحات کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ مواد تو کیا ہی بات ہے چار پانچ دن تک آپ فریزن میں آرام سکون سے رکھ سکتے ہیں بہت زبردست یہ ماسک ہے نیچرل طور پہ آپ کی سکن کو گلو کرتا ہے اپنے نقل ساپ کی کالی گردن یہ سب کچھ انشاءاللہ تل وقت کے ساتھ اس کا ٹائم لگے گا لیکن بہت زبردست امیزنگ ریزلٹ ہے آپ کا جب دل کریں نہانے سے پہلے اس کا مساج کریں جب دل کریں یہ دیکھیں میں آپ کو اپنی سکن پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں روز مبراہ کی لائف میں میں ایسی ہی پرڈکٹس استعمال کرتے ہیں اپنے چہرے پہ اور ایسے مساج آپ نے کرنا ہے کلوک وائز سینٹی کلوک وائز یہ دیکھیں ایسے اپنے اور کانوں کو بھی آپ جو بھی چیز لگایا کریں جب نہانے لگے تو وہ ہلکہ ہلکہ مساج کیا کریں تاکہ یہ آپ کی گردن اور یہ کان وغیرہ کا لے نہ رہے تو اس طرح میں نے آپ کو جیسے ٹونر بنا رہا چکھایا تھا مواد کو پھینک نہیں ٹونر بنا کہ آپ نے پورے فیز پہ سپریے کرنا ہے تو یہ آپ سات دن تک ارام سے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اپنے فیز پہ دو ٹائم سپریے کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست پرڈکٹ ہے ایسا ٹونر آپ کو کوئی نہیں بنا کر دے گا ٹین ٹپ کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مجھے تو یہ ریمڈی بہت پسند آئی میں کریزی ہو رہی تھی کہ جلدی سے آپ سے یہ ریمڈی شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی ریزائلٹ آئے اور آپ مجھے دعائیں دو آپ نے مساج کرنا ہے جیسے یہ آپ کو کر کے دکھا رہی ہیں تو ایسے مساج کرنے سے آپ کی جو فائنس لائنس ہوتی ہیں آپ کی جو سمائل لائن گندی لگتی ہے وہ انشاءاللہ تھی اس سے ریموو ہو جائیں گی ماتے پہ جو آپ کی جھوریاں سے پڑ جاتی ہیں واتے سے پڑ جاتے ہیں جیسے بولتے ہیں تو وہ بھی ریموو ہونے شروع جائیں گے مساج کیا کریں آپ نے میرے ان سارے طریقوں کو فالو کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ایک دفعہ بنا کے زمان کے دیکھیں بہت سستہ نسخہ ہے